اسلام علیکم میں یوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ باقی آپ سب کو حیریت سے رکھیں اور کوئی بھی نہ کہانی آفت کوئی مسئبت نہ آئے آمین سم آمین اور آج کا جو بیلوگ ہے یہ آم آئی تنک فورٹین شیبان کا ہے آم سکس مارچ کا ہے جی تو ابھی ہمارے گھر پر ٹائن لائٹ گئی بھی تھی اور میں چھے جانا تھا بزار لیکن میں بزار ویٹ کر رہے تھے کہ لائٹ آئے تو پھر جائے لیکن پھر جائیں تو مغرب بھی ہو چکی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد میں چائے پی رہی ہوں چائے پینے کے بعد جو ہے ابھی ویٹ ہی ہو رہا ہے کہ لائٹ آ جائے آج جائے بٹ لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ صبح کی ہے ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے نا تو اس وجہ سے شاید کوئی ایشو آگئے ٹیکنیکل تو خیر یہ رات کا ڈینر ہے ہمارا ڈال چاول اور اس کے بعد بہت ہی ایک بیٹ نیوز ہے بیٹ نیوز یہ ہے کہ ہم جب بزار گئے تھے تو وہاں پہ میری ممہ سلپ ہو گئی اور ان کو کافی چوٹ آئی ہے پیر پہ اور ایک بازو پہ تو آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اور کہ میری ممہ ٹھیک ہو جائے ان کی یہ درد کم ہو جائے ان کو کافی سیویر پین ہے اور جو ہے میں ابھی ان کو مساج کر رہی ہوں حلدی اور سرسوں کے تیر میں تو اس کے بعد پنٹو جینو جیل بھی لگائی ہے اور اس کو اچھی طرح سے پٹی بھی کروں گی لیکن پٹی کرنے کے بعد ممہ کو اور پین سیویر ہو گیا مطلب ٹولرابل نہیں تھا وہ پین تو اس وجہ سے ہم نے پھر پٹی کھولی اور آپ نے لازمی مجھے بتانا ہے کوئی ہوم ریمیڈی جس سے ممہ کا پین یہ ٹھیک ہو جائے اور شکر ہے اللہ پاک کا بہت پچت ہو گئی ورنہ تو گرنے سے ہڈی بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور ممہ کو کافی پین ہے بس اللہ پاک خیر کریں میں نے ایک دن بلوگ اس لئے ہی اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ میں کافی منٹلی اپسیٹ تھی اور بس اب دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو اب تو الحمدللہ کافی پین کم ہے لیکن پھر بھی پین تھوڑا بہت تو ہے اور اس کی وجہ سے ممہ جوئے نہ زیادہ عبادت بھی نہیں کر پائیں اور شب برات پر اور مجھے ہی ساری چیزیں دیکھنی پڑیں جیسے کہ کچھ میٹھا بنانا اور کھانا بنانا اور پھر وہ بھیجنا پڑ اس نے تو اس وجہ سے میں نے ساری چیزیں ارنج کی یہ جو ہے میں کل کے لیے مطلب جیسے کل مغرب کے بعد چودہ پندرہ شہبان ہو جائے گی شب برات ہو جائے گی تو پھر میں اس کے لیے یہ اوور نائٹ سوک کر کے رکھوں گی جنے تو اچھی طرح سے یہ سوپٹ ہو جائیں گے وائل کرنے کے بعد اور پھر میں اتنی مجھے کاموں کا برڈن تھا کہ میں اس کھانے کی ایک بھی کلپ نہیں بنا پائی اور کلپ میں شاید اس ولوگ میں ہے یا تو پھر میں نیکس ولوگ میں اس کھانے کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد یہ جار میں ساری چیزیں مجھے ڈال کے رکھنی تھی جیسے چائے کی پتی اور ہم جو ہے وہ شگر یوز نہیں کرتے بران شگر کہتے ہیں اور وہ اچھی خاصی کونٹریٹی میں ہمیں لے لی تھی تو پھر اس کے لیے مجھے چاہیے تھا بڑا جار جو کہ میں بزار سے لے کر آئی ہوں اور واش تو میں نے کر لیا تھا درائے کرنے کا اچھی طرح سے درائے کر کے پھر اس میں ہم یہ ساری چیزیں رکھ دیں گے تاکہ ایزی لی مطلب محفوظ رہ سکے کیڑا ویڑا لگنے سے کیونکہ مٹھی چیز پہ کیڑا ویسی جلدی آ جاتا ہے چونٹیاں وغیرہ تو پھر یہ ساری چیزیں میں بھی کر رہی ہوں اور نیکس ڈے بہت ہی اکتک ہے وہ انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور آپ نے لازمی دعا کرنی ہے میری ممہ کے لئے انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ولوگ میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بابائر ٹھیکیر فی امان اللہ ٹھیکیر